اسلام علیکم آج پیر ہے نومبر کے چھے تاریخ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بولٹن کے ساتھ اسرائیل کی فورسز نے ایک ماہ سے جاری فوجی کاروائی کے بعد غزہ کو شمالی اور جنوبی حصوں میں تخصیم کر دیا ہے اسرائیل فورسز نے پیر کے روز غزہ شہر کا محاصرہ کرنے کے بعد شہر کے شمالی حصے کو باقی علاقے سے الگ کر دیا ہے اقوائی متحدہ کے اداروں اور بن الاقوامی خیراتی اداروں نے ایک غیر معمولی مشترکہ بیان میں غزہ میں انسانی ہمدردی کے بنیادوں پر جنگ بندی کا فوری مطالبہ کیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ تقریباً ایک ماہ سے دنیا اسرائیل اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں خراب ہوتی صورتحال کو صدمے اور حیرانی سے دیکھ رہی ہے جہاں ہر روز سیکھوں جانے زائع اور املاک تباہ ہو رہی ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں جو ایک خوفناک صورتحال ہیں غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار ساتھ سو سے تجاوز کر گئی ہے جن میں سے چار ہزار سے زیادہ بچے اور نامالک ہیں لیکن اسرائیلی وزیراعظم بن یامن نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ حماس کے ہاتھوں یا غمال بنائے گئے افراد کی واپسی تک جنگ بندی نہیں ہوگی فوری جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن نے گزشتہ چند روز میں خطے کا دورہ کیا ہے انہوں نے پیر کو انقرہ میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ملاقات کی ہے اس سے قبل اتوار کے روز انہوں نے غیر متوقع طور پر عراق کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے اراقی وزیراعظم محمد شیعہ السلڈانی سے ملاقات کی اور زور دیا کہ وہ ان اناثر کے خلاف کاروائی کریں جو اراق میں امریکہ کے فوجیوں پر حملوں میں ملوث ہیں اور اراق امریکہ کے تنصیبات کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے اتوار کو غیر متوقع طور پر اراق آمد سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے مغربی کنارے کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا جہاں ان کے ملاقات فلسطینی اتوارٹی کے صدر محمود عباس سے ہوئی تھی اس ملاقات پر انہوں نے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی اور شہریوں کے لیے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے امریکی عظم کا اعادہ کیا امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد اراقی وزیراعظم پیر کے روز ایران پہنچے جہاں انہوں نے صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی دونوں رانماؤں نے فوری جنگ بندی پر زور دیا اسے قبل سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے غزہ کی عسکری تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ سے تہران میں ملاقات کی اسماعیل حانیہ سن 2019 سے ترکیہ اور قطر میں مقیم رہے ہیں ایران کے ذرائب لاغ کے مطابق اسماعیل حانیہ نے خامنائی کو غزہ اور مغربی کنارے کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا آیت اللہ خامنائی نے غزہ کے لوگوں کی استقامت اور قوت پرداشت کی تعریف کی اسرائیل اور عسکریت پسند گروہ حماس کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں محسوس شہریوں نے نہانے اور کپڑے دھونے کیلئے سمندر کا رخ کیا ہے کیونکہ انہیں وہاں صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے شہری پینے کے لیے بھی مہنگے داموں پانی خریدنے پر بجبور ہیں غزہ کے شہری گنجان جگہوں پر بیماریوں اور وبائی امراض پھوٹنے سے بھی خوف زدہ ہیں اسرائیل کے مسلسل حملوں اور شہر کی ناکبندی کے بعد سے غزہ کے رہائشیوں کو خوراک، ایندھن اور عدویات کی قلت کا بھی سامنا ہے غزہ کے پینتیس ہسپتالوں میں سے ایک ستہائی سے زیادہ بجلی، پانی، عدویات اور دوسری سہولتیں نہ ہونے کے باعث کام نہیں کر رہے ہیں اور بہت سے فوری طور پر پناہ گزین کیمپوں میں چلے گئے ہیں شمالی غزہ سے جان بجا کر نکلنے وارے کئی فلسطینی خاندان اس وقت اپنے گھروں سے باہر گاڑیوں میں رہ رہے ہیں وہ گاڑیوں کو کسی ہسپتال کی پارکنگ میں یا سڑکوں پر پارک کر رہے ہیں غزہ کی رہائشی القصاص خاندان نے شدید اسرائیلی بمباری کے بعد شمالی غزہ سے انخلا کیا ہے انہوں نے کپڑے کے ایک ٹکڑے اور لکڑی کے کچھ ڈنڈوں کے ساتھ اپنی منی بس کو رہنے کے قابل بنایا ہے اٹھارہ سالہ مننا القصاص نے کہا کہ انہیں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا جب ان کے گھر کو نشانہ بنایا گیا اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا وہ کہتی ہیں کہ جس جگہ وہ سکون اور تحفظ محسوس کرتی تھی وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گئی انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر تحفظ کے تلاش پر آئے تھے لیکن اب وہ نہیں ہے القصاص نے مزید کہا کہ جس گھر میں وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ رہ رہی تھی اس پر بھی بمباری کی گئی اور یہ گاڑی ان کی تیسری پناہ کا ہے جنوبی لبنان میں ایک کارپر اسرائیلی حملے میں تین بچے اور ان کی دادی ہلاک ہو گئے حزباللہ کے قانونساز نے اس حملے کو خطرناک پیشرفت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اسرائیل اور بھاری ہتیاروں سے لیس ایران کی حمایت کی آفتہ حزباللہ سات اکتوبر کو فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے سرات پار فائرنگ کا تبادلہ کر رہے ہیں ادوار کو ترکیہ کے علاقے اڈانہ میں امریکی ائر بیس کے باہر فلسطینی حامی مظاہرین اور پولس کے درمیان جھڑپے ہوئیں جس میں پولس نے ہزاروں مظاہرین پر آنسو گیس پھیکی ترک میڈیا کے مطابق مظاہرین نے اڈے میں داخل ہونے کے لیے میدان امور کرنے کی کوشش کی اتوار کی سے پہر احتجاج کرنے والی سیکڑوں گاڑیوں کا ایک قافلہ تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیع کر کے استمبول سے ادانہ ائر بیس پہنچا تھا جس کا اتمام امدادی گروپ آئی ایچ ایچ نے کیا تھا جس پر اسرائیل نے حماس سے روابط رکھنے کا الزام لگایا ہے مقامی لوگوں کا ایک بڑا حجوم احتجاج مشہریک افراد کی تقریریں سننے کے لیے اڈے کے قریب جمع ہو گیا استمبول اور انقرہ میں اسرائیل کے صفارتی مشن کے باہر مظاہروں کے بعد طلبیب نے ترکیہ سے اپنا عملہ واپس بلالیا ہے امریکی وزیر خزانہ جینٹ ییلنٹن اس ہفتے دو روزہ مذاکرات کے لیے چینی نائے وزیر آزم کی محسبانی کر رہی ہیں یہ ملاقات جو مرات اور جمعے کو سین فرنسسکو میں ہونے والی ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن سمٹ سے قبل تیہ کی گئی ہے اور یہ امریکی اور چینی حکام کے دربیان آل سطحی مذاکرات کے سلسلے میں تازہ ترین ہے جس کا مقصد دونوں طاقتوں کے درمیان تناؤ کو کم کرنا ہے طبقہ ہے کہ مذاکرات میں ییلن باہولیادی تبدیلی اور دیگر عالمی چیلنجوں پر تعاون کے لیے زور دیں گی اگلے حد ایپیک سربراہی اجلاس کے بوقع پر صدور جو بائیڈل اور چینی راہنما شی جن پنگ کے درمیان ایک ملاقات متوقع ہے روسی فوج نے ملک کے جنوب میں مقبوضہ علاقوں سے گزرشتہ رات چار میزائلوں اور تقریباً ایک درجن ڈرونز سے حملہ کیا ہے یوکرین کے حکام نے پیر کو کہا کہ جنوبی یوکرین کے علاقے اور ڈیسا میں رات گئے روسی حملوں میں آٹھ افراد زخمی اور ایک تاریخی آرٹ میوزیم کو نقصان پہنچا یوکرین کی فضائیہ کے مطابق اس نے ایرانی ساختہ پندرہ شاہد اور ایک کی ایچ ففٹی نائن ائر گائیڈڈ میزائل کو مار کر آیا یوکرین کے صدر کے چیف آف اسٹاف اینڈری یرموک نے سوشل بیڈیا پر جنوبی شہر اور ڈیسا میں ہونے والے حملے کے بعد کی تصاویر کوسٹ کی اور بدلہ لینے کا عظم ظاہر کیا یوکرین میں یہ خدشہ پیدا کر رہا ہے کہ موسکو گزشتہ موسم سرمہ کی طرح توانائی کی تنصیبات پر منظم حملے کرے گا جس سے لاکھوں افراد عبارتوں کو گرم رکھنے کے نظام اور پجلی سے محروم ہو جائیں گے امریکی ریاست اوہائیو کے شہر سنسنیٹی میں کارم سوار ایک شخص نے بچوں کے ایک حجوم پر گولیوں کے بائیس راؤنڈ فائر کیے جس سے ایک گیارہ سالہ لڑکہ حلاق اور چار دیگر بچے اور ایک خاتون زخمی ہو گئی جنہیں فوری طور پر ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے علاقے کے میئر آفتاب پوریوال نے شوٹنگ کو افسوسناک اور ناقابل تصور قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک رہائشی محلے میں ایک مقامی پارک اور الیمنٹری سکول کے قریب پیش آیا ہے سوبے خیبر پختونخواہ کے دور افتادہ ظلے تیرہ میں پیر کروز اسکریت پسندوں کے حملے میں پاک فوج کے ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ کرنل اور ایک فوجی موت کے موں میں چلے گئے اور ساتھ دیگر زخمی ہو گئے ہیں مقامی پولیس اور سویل انتظامیاں کے ذرائع نے وائس آف امریکہ کو اسکریت پسندوں کے حملے کی تصطیق کی ہے تاہم فوج کے تعلقات آمہ کے ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے اس بارے میں تصطیق کر دی ہے یہ تیسرا اسکریت پسند حملہ تھا جس میں سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا کل ادم پاکستانی اسکریت پسند گروپ تحریک طالبان پاکستان نے تیرہ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے فوج کے شبہ تعلقات آمہ نے سوموار کی شام جاری کردہ بیان میں اس حملے کی تصطیق کرتے ہوئے لیفٹیننٹ کرنل سمیت چار اہلکاروں کے موت کی تصطیق کر دی ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور پاڈکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کوششوں کو جاری رکھئے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یاقوب کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ